خمیرہ خمیرہ بدلے جاؤں اگر ہم باشی روم میں وضو کر رہے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے بھی اللہم این اعوذ بکا مندل خبر سے بالخبائص اور نکلتے ہوئے بھی اور درمیان میں بھی اگر موزے میں پاؤں پورے بند ہو جاتے ہیں تو تواف میں عمرے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر اوپر پاؤں کھلا ہے پھر کر سکتے ہیں میری بیٹی کا انتہا اللہ سب کو کامیاب فرمائے میں نے ایک شخص سے کار ادھار لی ہے نکل کی مدار لاکھ تھی اور شخص سے دس لاکھ میں لی ہے کوئی رکم ادھار نہ کر سکا اور شخص نے رکم کا مطالبہ کیا رکم نہیں دیتے ہو تو میں بقای رکم کا بیسی ست زیادہ نہیں ہوں گا بارہ یہ تو اس کی زیادتی ہے لیکن جتنے میں تم نے لی ہے وہ رکم تمہیں دس لاکھ دینی مڑے ایک شخص لاہور سے جدے آیا پھر مکہ میں داخل ہوا ایرام نہیں پہنا دوسرے دن مسجد عائشہ دیرام کے ادھار پڑ گئی اس کو تو لاہور سے ماننا چاہیئے تھا کہتے ہیں کہ میری شادی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں میری بی 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 مار ہو گئی تھی اس کی وجہ سے اس کی بچے دانی نکلوانی گئی انہاں کینسر کا خطرہ تھا اب میں دوسری شادی کروں بی بی نہ مانے نہ مانے تم کرو شادی جب وہ اولاد کے قابلی نہیں رہی تو اس کو روکنے گا کیا حقا سکتا ہے اب یہ تو نہیں نا کہ تم لا ولدی مار جاؤ بلکل شادی کرو میرا بھائی فوت ہو گیا اس کے پانچ بچے ہیں میں اپنی بابی سے نکاح کر سکتا ہوں بچوں پر زکاة کا پیسہ خانچ کر سکتا ہوں بارہ تو اگر بھائی فوت ہو جائے تو اس کی بی بی سے نکاح کر سکتے ہو اور بچوں پر بھی خانچ کر سکتے ہو دم ادا کرنے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ تم باب اکری دیبے کی جائے اگر پاکستان سے عورت بغیر محرم کیا نجائز ہے بناہ گار ہے بارہ ڈاکٹر نیکس ہے بھی آج کب کے نئے سکالر ہیں وہ بھی نئے نئے مسئلہ بھی کالتے رہتے ہیں احتیاط ضروری ہے مجھے کمپنی سے انٹرمنٹر ملتا ہے اپنے پڑوسی کو فروف کر سکتا ہوں اگر آپ کو ملتا ہے آپ کا ہے تو پھر آپ جس کو چاہیں دے دیں یا کمپنی صرف آپ کو دیتی ہے تو آگے نہیں دے سکتے ہوں ہماری علاقے میں کاروبار ہے نقد چیزوں کو سستہ دیتا ہے اور جائز ہے میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے رونا نہیں آتا ہے ایک تو دروش شریف زیادہ پڑھا کریں استغفاد پڑھا کریں حضور کے زمانے میں بھی عورتیں مردوں کے ساتھ ہی تواف کرتی تھی لیکن وہ پاک لوگ تھے عورتیں ہٹ کے چلتی تھی یہ نہیں کہ گز جاتی تھی مردوں میں عورت اگر رہا ہے اس میں نماز پڑھے دیتا بہتے رہے ودای تواف عمرے میں ہوتا ہی نہیں پاکستان سے آئے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو چار رکعات بالکل چار رکعات فرض پڑھیں گے اگر علیدہ پڑھیں تو دو پڑھیں گے پھر تو امام کے تابع ہو گئے میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے مدید عمرہ کرنا چاہتا ہوں برکل کریں عورت بھی روزان عمرہ کر سکتی ہے کر سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتی مرد کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے کہتے تھے کہ ایک مکان ہم نے گرگی رکھا تھا بینک نے اسٹیٹ بینک کا پاکستان نے بند کر دیا ہے اللہ آپ کی مشکل ہر کرے ایسے مشکلات میں حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں کہتے ہیں جی کہ امام بخاری نے خرید امام حسن نے کیوں لکھی یہ بلوان ہے عقل خراب ہو تو میں ہی کہہ کر سکتا کہتے ہیں جی کہ اگر کولی حدیث بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کولی حدیث افضل ہوتی ہے فیلی حدیث کبھی کبھی جواز کے لیے اور کبھی کبھی فیلی افضل بھی ہو سکتی ہے جیدی حدیث کرانے کوئی سے تمتو بھی ہو کیوں کو معبوب ہے ہمیں اس پر اطراض نہیں ہے صبح مروع کے ہر نئے چکہ سے دعا مانگ سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں وسیلے کی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں مدینہ پاک دعا سیدھی اللہ سے مانگیں مسجد ایشہ سے کسی اور صحابی نے بھی حضر کیا عبداللہ ابن عمر نے اور عبداللہ ابن زبیر نے کیا کہتا ہے کہ ساز اور بہو میں لڑائی تھی بہو نے کہا کہ میں جب تک جہید نہ لاؤں تب تک میں حج میں نہیں جاؤں گی لیکن جہید لانے سے پہلے حج پہ آگئی اچھا کیا جہید لانا لگنا ہے کیوں لائے جہید صرف ساز کو خوش کر دیں کے لیے احرام کے حالت میں اپنی بیوی سے خواہشات خواہشات پتہ ہے کون سے خواہشات اگر دیما کیا تو عمرہ بھی باطل ہو گیا دونوں کے دم بھی پڑ گیا اگر صرف بہت سازہ دیا ہے تو پھر صدقہ غیرات کرے اگر کوئی آدمی عرب میں آئے تواب کی نیجت نہ ہو کوئی بات نہیں حضرت عیسیٰ کے رمانے میں بھی آج ہوگا بلکل ہوگا آج بھی ہوگا عمرہ بھی ہوگا تو حصہ خود بھی آئیں گی کہتے ہیں جی کہ امام آگے ہوتا ہے لیکن یہاں امام پیچھے ہوتا ہے کسی کے پیچھے نہیں ہوتا کسی کے تو آگے ہوتا ہے اب باقی تین طرف میں اگر لوگ آگے ہیں تو یہاں ہر جگہ کعبہ تو نہیں ہوتا جس طرف امام ہے اس طرف آگے ہونا منع ہے دوسری طرف تو آپ آگے ہو سکتے ہیں اب تو خیر مسئلہ ختم ہوگیا کام ہوگا تھا مجیبوری تھی ابھی ایک دو دن کے بعد بھی مجیبوری تھی آئیں گی